ہالیلویہ مصی ایسو کے زندہ جلالی اور ببرکت نامیں میری طرف سے آپ کو بہت بہت سلام میں آپ کی ہوسٹ زناب نیر ایک بار پھر سے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آئیزک ٹی وی کا سنڈے سکول ہمارا کل ہمارے بچے تو جی ویور جیسے کہ یہ آپ کا فیورٹ شو ہوتا ہے آپ اس شو کو لائک کرتے ہیں آج بھی ہم ایک بہت اہم سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جیسے کہ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ٹیبلو کو لائک کرتے ہیں بہت اچھا فیڈبیک آپ دیتے ہیں خدا اندہ آپ سب کو بڑی برکت دے ابھی سٹارٹ میں آپ کے ساتھ ایک ورس شیئر کرنا چاہتی ہوں کلام مقدس میں سے زبور 119 اس کی 105 آیت تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے آمین میرا ایمان ہے کہ اس ورس کا وسیلہ سے آپ نے برکت کو رصیب کیا ہے اور آج کی اپیسوڈ بھی آپ ضرور دیکھئے گا اور آج بہت خوبصورت سٹوری ہم شیئر کریں گے چار قسم کی زمین اور آج ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بردر انیل جو کلام شیئر کرتے ہیں اس کے وسیلہ سے بھی آپ برکت کو حاصل کرتے ہیں اور آج کے کلام کے وسیلہ سے بھی آپ برکت کو حاصل کریں گے اور آتے ہیں بردر انیل کی طرف اور ان کو بھی اپنے شو میں ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں تو جی بریدر رنیل آپ کو شو میں ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں کیسے ہم جی بلکل ٹھیک ٹیک شکر ہے خدا ان کے آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں خدا ان کی شکر زہاری کرتے ہیں جبکہ موسم بھی چینج ہو چکا ہے دیکھنے والوں کو آپ کیا کہیں گے جی جتنے ویورز اس وقت مجھے آئیزی ٹیو پر واش کر رہا آج پروگرام کے آغاز میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موسم جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے اپنے بچوں کی بھی کیر کریں اور اپنی بھی کیر کریں تاکہ آپ سردی سے بس سکیں جی بلکل اپنا ضرور کیال رکھئے گا اور آپ ضرور ڈرائی فروٹ بھی کھائیں کیونکہ ڈرائی فروٹ جو ہیں وہ جسم کے لیے بہتر ہوتے ہیں آپ جوس بھی پی سکتے ہیں خدا اند آپ کو بڑی برکت دے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے آغاز میں ہم پریئر کرتے ہیں ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں سوروں کو جھکائیں اور ستائش کے ساتھ مل کر دعا مانگیں ملک پاکستان کے لیے ملک پاکستان کے لیے ملک پاکستان میں امن اور سلامتی قائم کرنا جتنے بلوگ ہمیں ٹیو پر واش کرے واش برکت کو حاصل کرے میں کامرامین کل دعا کر تو کامرامین کو بچھونا بلیس کرنا بر برکت دینا سنڈر سکول کے سب بچوں کو بچھونا بلیس کرنا بر برکت دینا مسیح اس کے قادر اور جلال نام سے یہ دعا مانگتی ہوں آمین تو جی برادر انیل آج جو کہ میں نے سٹارٹ میں شیئر کیا چار قسم کی زمین پہ ہم بات کریں گے جو یہ سمسی نے تمثیل بیان کی اور ساتھ ہی ساتھ جو فرسٹ ورس میں نے رکھی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بری کچھو فرس ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لئے چراغ اور راہ کے لئے روشنی ہے یقینا خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری راہ کے لئے روشنی ہے قدموں کے لئے چراغ ہے کتاب مقدس میں لکھا ہے بہت سے ایسی راہیں ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے اور اس کی اندہامیں موت کی راہیں ہیں ہمیں اس بات کو آج دیکھنے کی ضرورت ہے کتاب مقدس جب کہتی ہے کہ میرا ہی کلام آپ کے قدموں کے لئے چراغ ہے مطلب آپ جس بھی طرف جاتے ہیں کاروبار میں جاتے ہیں یا کوئی اور پلاننگ کرتے ہیں تو خدا کے کلام کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور وہی آپ کو راہ دکھائے گا کہ آپ کس ڈریکشن میں چلنا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں ذرناب بہت سارے لوگوں نے اس چراغ کو جو ہے وہ پیچھے رکھا ہوئے اور خود آگے چل رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ دنیا جو ہے وہ طریقی ہے ہم دیکھتے ہیں اور چراغ جو ہے وہ خدا کا کلام ہے یسو نے کہا میں دنیا کا نور ہوں اور جب یسو ہم میں آجاتا تو ہم دنیا کا نور بن جاتے ہیں اور اس کا کلام جب ہم میں آجاتا ہے اور وہ قدموں کے لئے چراغ اور راہ کے لئے روشنی ہے اس کا مطلب کہ ہماری راہیں جو ہیں وہ روشن ہو سکتی ہیں اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں اس کو عملی جمعہ پہنا ہے بہت سارے لوگ ذرناب اس کلام کو جو ہے اپنے سے پیچھے رکھتے ہیں یہ چراغ کو پیچھے رکھتے ہیں اور خود جب چلتے ہیں تو وہ اندیرے میں چل رہے ہوتے ہیں اور وہ فیل کر دیں کہ میری جو حکمت ہے میری جو عقل ہے میں اس کے مطابق چل رہا ہوں تو میں جو ہے ٹھیک چل رہا ہوں کیونکہ بہت سی ایسی راہ ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے ذرناب کہ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں چراغ کو ہم نے سائیڈ پر رکھے خود اندیرے میں چل رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھداری نہیں ہے اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے نور میں چلنا ہے کیونکہ ہم نور کے ماننے والے ہیں اور جب وہ نور ہم میں آ جائے گا تو ہم بھی تاریکی میں چمکیں گے لکھا ہے کہ دنیا دیکھے آپ کو آپ کے کاموں کی وجہ سے کہ آپ یسوم سی کے فالورز ہیں جی بلکل اور ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی روشن کریں یسوم سی نے کہا تم دنیا کے نور ہو اور ہمیں چاہیے کہ ہم چراغ بن کے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات آپ شیئر کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی روشن کریں جو ہمارے اندر ہے جیسا کہ یہ بھی کہا گیا ہے بائبل مقدس میں کہ تم زمین کا نمک ہو نمک جو ہے وہ ٹیسٹ زائیکہ اگر کھانے میں نمک نہ ہو تو بلکل بد زائیکہ رہتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو اور ابھی وقت ہے کہ ہم بچوں کا ایک خوبصور ٹیبلو دیکھیں سنو یہ کہانی یسو کی زبانی بیچ مونے والی کی سنو یہ کہانی یسو کی زبانی بیچ مونے والی کی اچھ تو گرا رہا کے کنارے اچھ تو گرا رہا کے کنارے اچھ تو گرا رہا کے کنارے اوہ روندہ گیا اوہ روندہ گیا سنو یہ کہانی یسو کی زبانی بیچ مونے والی کی بیچ مونے والی کی بیچ مونے والی کی بیچ مونے والی کی اچھ تو گرا سنو یہ کہانی یسو کی زبانی بیچ مونے والی کی 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 بیج بونے والے کی کچھ تو گیرا اچھی زمین پی کچھ تو گیرا اچھی زمین پی کچھ تو گیرا اچھی زمین پی اوہ پھل آیا اوہ پھل آیا سنائی کہانی یسو کی زبانی بیج بونے والے کی بیج بونے والے کی سنو یہ کہانی یسو کی زمانی بیج بونے والے کی بہت خوبصور ٹیبلو تھا اور اس میں آپ نے دیکھا کہ چار قسم کی زمین پہ بیج جو ہے وہ بکھیرا جاتا ہے اور دیکھیں کہ جو بیج اچھی زمین پہ گرتا ہے وہ کیا کرتا ہے پھل لاتا ہے آج ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کیا ہم پھل لارہے ہیں یا نہیں اور آتے ہیں بردر انیل کی طرف کیا کہیں گے اس ٹیبلو کے بارے میں بڑا خوبصور ٹیبلو ہے اور بچوں نے بڑے زب دست ایکشنز کیے اور میں یہ سمجھتا ہوں زرناب کہ ہمیں اپنے دل کی زمین کو زرخیز کرنا ہے اور یہ ہم ہی کر سکتے ہیں جب یہ ہم قوت خدا سے لے سکتے ہیں کہ خدا ہمارے اندر سے ساری پتھریلی زمین کو ان پتھروں کو جھاڑیوں کو اگر جو زمین ہے وہ راہ کا کنارہ بن جگہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں خدا کی ضرورت ہے اس کی قوت کی ضرورت ہے زرناب دیکھیں کہ جو پتھریلی زمین ہے اس میں بھی جو ہے ہمیں پھل نہیں ملتا اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ جو جاڑیوں والی زمین ہے اسے بھی آ کر فکریں جو ہے وہ دبا لیتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم کلام کو سنتے ہیں اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی فکر کوئی نہ کوئی ٹینشن ایسی دنیاوی جو نیڈز ہیں وہ جب سامنے آتی ہیں تو کلام کو دبا دیتی ہیں پھر اگر ایک شخص کلام کو سنتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ کتاب مقدس میں سے میں نے سنا ہے آج چرچ میں کہ جی میں نے اب خدا کو پروپر ٹائم دینا ہے میں نے اب خدا کے ساتھ چلنا ہے اور جب وہ دنیاوی فکروں پر پڑتا ہے تو وہ روپے پیسے کی ایسی اس کو جو ہے وہ لگن ہو جاتی ہے کہ میں نے روپے پیسے کی مانا ایون گو کہ سبت کے دن بھی وہ کام پر چلا جاتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ دنیاوی فکریں ہیں جو آپ کے ایمان کو خدا کے کلام کو دبا دیتی ہیں تاکہ آپ آگے نہ بڑھ سکیں اور یہ بھی بلیس کا ایک ہاتھیار ہے زناب آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فکر مند ہیں کہ ہم کیا کھائیں گے کیا پییں گے بائبل یہ کہتی ہے آپ کیا کھائیں گے کیا پییں گے اس کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب کن چیزوں کے مطاعر جو میں جانتا ہوں بائبل یہ کہتی ہے کہ ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جو خدا کے کلام کے مطابق ہے ہمیں وہ عمل کرنا ہے جو خدا کے کلام کے مطابق ہے جی بلکل جہاڑیوں والی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ فکر ہمیں اپنی ساری فکریں جو ہیں وہ یہ سمسی پر ڈال دینی ہے کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے اور جیسے کہ آپ نے سٹارٹ میں شیئر کیا کہ وہ لوگ جو کہ دھیان گیان وہ پراپر ٹائم دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو چرچ میں جاتے ہیں لیکن ان کو اپنے گھر کی اپنے بچوں کی یا اپنی وہی دنیا داری والی فکر میں رہتے ہیں وہ پراپر ان کا فوکس جو ہے وہ خدا کی طرف نہیں ہوتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا دیان گیان اپنی سوچیں فکریں خداون کی طرف لگائیں اور خداون پر توقع کریں کیونکہ وہ آپ کو چھڑائے گا وہ قوت اور طاقت بخشے گا کیونکہ اس کو آپ کی فکر ہے اب بھی وقت ہے کہ ہم ایک خوبصور سٹوری سنیں مسیمہ میتف سے آپ سوکو اسلام میاں نام عیشہ روحیل ہے سو آج کی میں اسٹوری کا ٹاپک ہے چار قسم کی زمین ایک دن یسو ایک بھری بھیر کو تعلیم دے رہے تھے اور یسو نے اس بھیر سے کہا ایک بیچ بونے والا بیچ بونے کے لیے جاتا ہے اور بیچ بوتے وقت یوں ہوا کے کچھ راہ کے کنارے گیرہ کچھ پتھلی زمین پر کچھ جھاڑیوں میں اور کچھ اچھی زمین میں بویا گیا جو راہ کے کنارے گیرہ اس سے مراد یہ جو کلام کو سنتے اور فیل فرن قبول کر لیتے ہیں لیکن ابلیس اس کلام کو جو ان کے دل میں بویا جاتا ہے چورا لے جاتا ہے اور جو پتھلی زمین پر بوئے گے ان سے مراد یہ جو کلام کو سنتے اور فیل فرن قبول کر لیتے ہیں لیکن اپنے اندر جار نہیں رکھتے جس کی وجہ سے وہ بے پھل رہ جاتے ہیں اور جو جھاڑیوں میں بوئے گے ان سے مراد یہ جو کلام کو سنتے اور فیل فوراں قبول کر لیتے ہیں لیکن دنیا کی دولت اور لالچ اس کلام کو جو ان کے دل میں بھویا جاتا ہے دباہ دیتی ہے اور وہ بے پھل رہ جاتے ہیں اور جو اچھی زمین میں بھوئے گے ان سے مراد یہ جو کلام کو سنتے اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور پھل بھی لاتے ہیں کوئی تیس گناہ کوئی ساٹھ گناہ اور کوئی سوگ گناہ آمین سو میرے ایمان ہے کہ آج کی سٹوری کے وسیلہ سے آپ سب انہیں بہت برکت حاصل کی ہوگی سو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کی زمین کو ذرکھے کریں اور پھال بھی لائیں تیس گناہ نہیں ساٹھ گناہ نہیں بلکہ سو گناہ پھال لانے والے بن سکے تینک یو اور گوڑ بلاس یو اللہ فیو جی ابھی آپ نے یہ خوبصور سٹوری سروی میرا ایمان ہے کہ آج کی سٹوری کے وسیلہ سے آپ نے برکت کو حاصل کیا ہے اور بہت سارے بچے جو کہ اس شو کو دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ورڈس اپ کلپ بھی سینڈ کرتے ہیں تو آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو سٹوری یاد ہے آپ کو گیت آتا ہے کوئی بھی آپ ورڈس شیئر کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے کے نمبر پہ آپ بھی ہمیں ورڈس اپ ویڈیو سینڈ کر سکتے ہیں آپ ہمارے شو کا حصہ بن سکتے ہیں اور اسی طرح سے آتے ہم ردر انیل کی طرف ابھی جو عیشہ روحیل نے سٹوری سنا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بڑی خوبصورت سٹوری ہے زرناب میں خدا ہم کے شکر ادا کرتا ہوں کہ بچے خدا کلام سکھ رہے ہیں اور خدا ہمیں سٹیپ بے سٹیپ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ خدا سے برکات کو حاصل کر سکیں اور جیسے ہم جاریوں والی زمین پر بات کر رہے تھے کہ فکریں جو ہے انسان کو لے ڈوبتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں پتھلی زمین پر بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا پتھلی زمین ایسی ہے جیسے ابلیس نے بہت سارے پتھر انسان کے دل میں رکھے ہیں تاکہ یہ ایمان میں آگے نہ بڑھ سکے سخت کر دیا ہوئے برکل دل کو سخت کر دیا ہوئے لالچ کا پتھر ہے حسد کا پتھر ہے بغز کا پتھر ہے لڑائی جگڑے کا پتھر ہے یہ ساری جو بدات ہیں بدتیں ہیں یہ ساری مل کر جو ہے آپ کے ایمان کو کھوکلا کر دے تاکہ آپ پھل نہ لاسکیں یہ ساری چیزیں اگر اندر ہیں تو آپ سمجھ لے کہ زمین جو ہے وہ پتھریلی ہے اور اگر زمین پتھریلی ہے تو پھر پھل نہیں لاسکتے کیوں زناب جی بالکل اگر زمین پتھریلی ہے تو وہ پھل نہیں لاسکتے ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کیا ہم خدا کا کلام سنتے ہیں سنتے تو بہت سارے لوگ ہیں لیکن کیا کرتے ہیں کہ اس پر عمل نہیں کرتے ہمیں چاہیے کہ ہم کلام کو جب سنتے ہیں پاسٹرز کے کلام کو سنتے ہیں جو سرمن وہ شیئر کرتے ہیں اور اسی طرح سے جب ہم خود بائبل کو ریڈ کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمارا پورا فوکس جو ہے دھیان جو ہے وہ خدا کے کلام کی طرف ہونا چاہیے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے بے شک دن کی ایک ورس پڑھیں لیکن اس کو سمجھنا ضرور چاہیے کہ میں نے اس کو پڑھا کیا ہے بہت ساری لوگ ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں اور بعد میں بھول بھی جاتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اور بہت ساری لوگ جو ہیں وہ بائبل کو پڑھتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ ان کی دلوں کی زمین کیسی ہے اب یہ پتھر جو ہیں حسد کا جھوٹ کا بگس کا لڑائی جگڑے کا یہ ہم نے آہستہ آہستہ کر کے اس کو ایک ایک کر کے باہر کرک رہے ہیں تاکہ دل کی زمین جو ہے اب وہ زرخیص ہو سکے زرناب جی بلکل آپ بہت اچھا شیئر کر رہے ہیں اور باقی جو دو زمینیں رہ گئیں ان پر ہم بات کریں گے بعد میں ابھی وقت ہے کہ ہم بچوں سے آبور سے سنیں زبور اکس سنٹالیس اس کی یار ویائیت حدام دن سے ہش ہے جو اس سے ڈرتے اور ان سے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں آمین زبور پچیس اس کی بار ویائیت وہ کون ہے جو دان سے ڈرتا ہے خدام دوسر کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اس سے پسند ہے آمین یکوپ چار باپ ساتھ آئیت پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا آمین جی ابھی آپ نے دیکھا کہ بچوں نے بہت خوبصورتی سے کلام قدس کی ورسز کو زبانی یاد کیا اور آپ کے سامنے سنایا اور خدام ان کو بھی بڑھکت دے کیونکہ یہ خدام کا کلام سیکھتے ہیں تو ہم کبھی بھی بری روشیوں کی طرف نہیں جا سکتے کیا کہیں گے بردر انیل آپ بلکل ایسے ہی ہے اور جب خدام کا کلام اندر ہے تو کبھی بھی ہم بری سوسائٹی میں یا دنیا داری میں آگے نہیں بڑھتے بلکہ روحانیت میں آگے بڑھتے ہیں جی بلکل آپ بہت اچھی بات شیئر کریں ابھی وقت ہے کہ سنیا پاسٹرم فضل کی طرف سے ہم ان کو گفت دیں جی آج ہم بات کر رہے ہیں چار قسم کی زمین پر دو قسم کی زمین جو ہے بردر انیل نے شیئر کر دی ہے ایک تو انہوں نے شیئر کی پتھریلی زمین اور دوسری انہوں نے شیئر کی جھاڑیدار زمین اور جو راہ کے کنارے کی رہا آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں جی بلکل ذرناب راہ کے کنارے جو زمین ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں راہ کے کنارے زمین ایسے ہے جیسے ابلیس فل فور آ کر کلام کو چڑا کر لے جاتا ہے بہت سارے لوگ ذرناب ہم بھی چرچز میں جب کلام سناتے ہوں چرچ میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو پچھلا کلام یاد نہیں تو سمجھ لے کہ ابلیس آ کر چڑا کر لے گیا وہ آتا ہے اس لئے وہ مار ڈالنے اور ہلا کرنے کے لئے نہیں آتا وہ اس لئے آتا ہے کہ کلام کو چڑا کر لے جائے تاکہ کہیں آپ اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو صدار نہ لے اس لئے وہ آتا ہے اب بھی جو راہ کے کنارے کی زمین ہے اس میں پتھر بھی ہوتی ہیں جاریاں بھی ہوتی ہیں مطلب کہ اس میں لالچ بھی ہے بغض بھی ہے حسد بھی ہے دنیا داری بھی ہے اور جب اس پہ بیج گرتا ہے کلام کا ابلیس آ کر اس کلام کو چڑا کر بھی لے جاتا ہے یہ بھی اس کا ایک ہاتھیار ہے کہ وہ کلام کو چڑا کر لے جاتا ہے اور راہ کے کنارے ایسے ہی ہیں کہ ابلیس فل فور آ کر کلام کو چڑا کر لے جاتا ہے اب جن کو کلام یاد نہیں رہتا میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اس شو کو واج کر رہے ہیں آپ ذرا گوھر کیجئے کہ لاز سنڈے آپ نے چرچ میں سے کیا سنا تھا یا اس سے پہلے آپ نے کیا کیا کلام کب کب سنا ہوئے اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ابلیس آ کر چڑا کر لے جاتا اور ایک بات کو اور یاد رکھیں کہ ابلیس جو کان میں بات آپ کے ڈالی جاتی ہے کہ آپ کے بارے میں اس نے یہ بات کیا یا کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کر نیکٹیو بات کرتا ہے وہ آپ سے دل سے نہیں جاتی نہ دماغ سے جاتی ہے ابلیس ان کو چڑا کر نہیں لے کر جاتا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ لڑائی جگڑا ہو اس لیے وہ جو اچھی باتیں ہیں ان کو آپ کے اندر سے اٹھاتا ہے بری چیزوں کو اندر ہی آپ کے رہنے دیتا ہے بری باتوں کو آپ کے اندر رہنے دیتا ہے بری حرکات کو آپ کے اندر رہنے دیتا ہے اور کلام جو ہے اس پر عمل کر کے آپ زندگی کو بدل سکتے ہیں اس لیے لاس سنڈے آپ نے کیا سنا تھا بہت سارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ بول چکے ہوں گے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ بول چکے ہیں تو ابلیس آپ کی زندگی میں آپ کے دماغوں میں کام کر رہا ہے وہ آتا ہے کلام کو چڑانے کے لیے اور جب کلام کو چڑا کر لے جاتا ہے تو پھر کچھ فائدہ نہیں یونہ پندرہ ساتھ میں لکھا اگر تم مجھ میں قائم رہو میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا کیوں زرناب جی بالکل آپ بہت اچھا شیئر کر رہے ہیں اور ہمیں قدامن سے مانگنا چاہیے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ اور جب ہم اس سے مانگتے ہیں اپنے موں کو کھولتے ہیں اور یقیناً وہ ہمارے موں کو بھر بھی دیتا ہے ایک زمین رہ گیا وہ ہم بات کریں گے بعد میں اور جیسا کہ آج سٹوری بھی سنی چار قسم کی زمین کی اور جو اشیر رہیل نے سنائی ابھی وقت ہے کہ اسی سٹوری کے لیٹڈ بچوں سے کوئیسٹن کریں اور جانے کے کتنے دھیان سنو انہوں نے سٹوری کو سنا ہے جی آج کا فرسٹ کوئیسٹن ہے ہمارے پاس یہ تمسیل جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں یہ کس نے سنائی تھی ستائیشی فرائی ماں بتائیں اس طرح آج کا سیکنڈ کوئیسٹن ہمارے پاس بیج بونے والی جو تمسیل ہے اس میں کتنے قسم کی زمین کا ذکر کیا گیا ہے کون جواب دے گا آپ جواب دو آمن چار قسم کی زمین پر بویا جی آج کا تھرڈ کوئیسٹن ہمارے پاس جو بیج پتھریلی زمین پر گیرا اس سے کیا مراد ہے پتھریلی زمین سے مراد جو کلام کو سنتے اور فیل فون قبول کر لیتے ہیں لیکن اپنے اندر جار نہیں رکھتے جس کی وجہ سے وہ بے پھل رہا جاتے ہیں آج کا فورت کوئیسٹن ہمارے پاس اس تمسیل سے کیا سبق ملتا ہے کون جواب دے گا جوشوا آپ جواب دیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کی زمینوں کو ذرخیز کریں اور پھل لائیں تیس گنا نہیں جی اسی طرح سے آج کا لاسٹ اینڈ فیفت قویشن ہے ہمارے پاس جو بیج اچھی زمین پر بھویا گیا اس سے مراد کیا ہے شیرل آپ بتائیں اچھی زمین سے مراد یہ کہ ہمیں پھل لانا چاہیے جی ابھی ہم لوگ نے بچے سے قویشن سنے اور میرا ایمان ہے کہ جو قویشن ہم لوگ کرتے ہیں اور جو بچے جواب دیتے ہیں اور بہت خوبصورتی سے وہ جواب دیتے ہیں وہ کلام کو سیکھ بھی رہے ہیں اور جتنے بھی بچے اس وقت مجھے گھروں میں بیٹھے واج کر رہے ہیں میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں آپ ضرور اگر آپ کہیں سنڈی سکول نہیں جاتے تو آپ اس شو میں سے بہت کچھ سیکھ سکتے کیا کہیں گے بردر انیلا جو بلکل ایسا ہی آپ کے پاس بہت بڑا موقع ہے سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو سکھائیں اور جو سنڈی سکول سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ ضرور اپنے اپنے ایریاز میں سنڈی سکول کو اوپن کیجئے اور اگر آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے آپ ہمارے سکین پر آئے ہو اس نمبر پر آپ ہمیں ویڈس اپ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کی ہیلپ کے لیے 24 آور جو آویلیبل ہیں خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے آپ ہمارے شو کو لائک کرتے ہیں واج کرتے ہیں بہت اچھا فیڈبیک دیتے ہیں اور آپ ہمارے جو پروگرامز ہیں ان کو یوٹیوب پر بھائی ہمارا چینل ہے ہمارا کل ہمارے بچے کے نام سے آپ وہاں پر ہمارے پروگرامز کو واج کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسی طرح فیس بک پر بھی ہمارا پیج ہے ہمارا کل ہمارے بچے کے نام سے آپ وہاں پر بھی ہمیں لائک اینڈ شیئر کر سکتے ہیں جی بلکل آپ بہت اچھی بات شیئر کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ٹیبلو اور سٹوری وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سینڈ کر دیں لیکن ہم ان کو سینڈ تو نہیں کر سکتے آپ یہ ایک چھوٹا سا کام جو برادر انیل نے آپ کو بتایا آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل سے اور آپ اس کو ضرور لائک بھی کیجئے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ آپ کی فیملی میمبر اور آپ کے فرینڈز بھی اس شوک کے وسیلہ سے برکت کو حاصل کریں کیونکہ ہم لوگ تو اپنا کام کر رہے ہیں لیکن آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کلام کو شیئر کریں تاکہ آپ بھی خداون سے برکت کو حاصل کریں ابھی وقت ہے کہ آج جو کہ ہم بات کر رہے ہیں چار قسم کی زمین پہ ہمارے پاس چار بچے مجود ہیں اور ان کو ہم ایک ایک پیپر ڈراکیا ہوا دیں گے اور آئیے دیکھتے ہیں جو بچہ اچھے کلر کرے گا وہ ہوگا آج کا وینر بچہ اچھے کلر کریں جی ابھی آپ نے دیکھا کہ بچہ نے بہت خوبصورتی سے کلرز کیے اور سب نے بہت اچھی کوشش کی اور ان سب کو ہم سینیا پاسٹرانگ فرزل کی طرف سے گفٹ بھی دیں گے جی ابھی وقت ہے کہ آتے ہیں مردر انیل کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ آج لاسٹ پہ آپ کے لیے کیا میسیج لے کر آئے ہیں جی بیور جتنے بھی اس وقت مجھے آئیزٹری پر واش کر رہے ہیں میں آپ سب کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جیسے تین قسم کی زمین پر ہم نے بات کی اور چوتھی قسم کی زمین جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے زرخیز زمین ہماری دل کی زمین جو ہے وہ زرخیز ہونی چاہیے ہمارے اندر ہر قسم کی بیداد جو ابلیس میں رکھی ہیں ان کو نکالنا ہے ہر قسم کے جھوٹ کو لالچ کو یا اور جو ابلیسی تصیریں ان کو نکالنا ہے جاریوں والی ہے پتریلی ہے یا آپ کی زمین جو ہے وہ راہ کا کنارہ ہے تو صرف ایک ہی قوت طاقت ہے جو آپ کی زمین کو جو ہے وہ زرخیز کر سکتی اور وہ خدا کا کلام ہے جب آپ کلام کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تب ہی آپ کی دل کی زمین جو ہے وہ زرخیز ہوگی اگر آپ کلام کو سنتے ہیں اور ابلیس فلفور آ کر نکال کر لے جاتا ہے چرا کر لے جاتا ہے تو پھر اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر ابلیس کی عبدات جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ابلیس جو ہے وہ کام کر رہے ہیں آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے اور خدا کو پھل لانے والے درخ جو ہے پسند ہیں آپ نے پھل لانے والی زندگی بننا ہے خدا کے لیے پھل لانا ہے اور دنیا کی ساری برکات جو ہے خدا آپ کو انام میں دے دے گا کتاب'... مقدس میں لکھا ہے پہلے ڈونڈو تم اس کی بادشاہی تو دنیا کی ساری جو برکات ہیں آپ کو انام میں مل جائیں گی بازت کریں کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے اور اپنے دل کی زمین کو ذرخیز کریں خود آپ کے ساتھ ہو تینکیو تینکیو سو مچ آپ کا آپ نے بہت اچھا میسی شیئر کیا گوڈ بلس یو بلس یو بلس یو بلکم بیک ابھی آپ نے یہ خوبصور ویڈیو کلپ دیکھیں میرا ایمان ہے کہ آج کے کلپس کا وسیلہ سے آپ نے برکت کو حاصل کیا ہے اگر آپ ہمارے شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے کے نمبر پر آپ بھی ہمیں ویڈس اپ کلپ سینڈ کر سکتے ہیں ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے شو میں کچھ ویڈس اپ میسی شامل کریں شرون سلیمان فرام بہارگلونی لاہور سے انہوں نے لکھا ہے سسٹر جی ہم کٹس شو بہت شوک سے دیکھتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے تینکیو سو مچ بردر شرون سو ہوترا فرام فیصلہ باد انہوں نے بھی لکھا ہے سسٹر جی آئی لائک شو پروگرام تینکیو سو مچ کاشیف گل فرام ناروال انہوں نے لکھا ہے سسٹر جی ہم کٹس شو بہت اچھا ہمیں کٹس شو بہت اچھا لگتا ہے اور ٹیبلو ہم بہت شوک سے دیکھتے ہیں سلما فرام بہاول نگر انہوں نے لکھا ہے سسٹر جی میں اور میری فیملی کٹس شو بہت شوک سے دیکھتے ہیں سمرن فرام ملتان انہوں نے لکھا ہے آئی لائک پروگرام ایوانجلیسٹ حرون فرام ننکانہ صاحب انہوں نے لکھا ہے سسٹر جی ہم کٹس شو بہت شوک سے دیکھتے ہیں گوڑ بلیس یو تینکیو سو مچ خدا ہمد آپ سب کو بڑی برکت دے ابھی لاس پہ آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں اگر کسی کی خوشی لکھنے کے لیے ہم پینسل نہیں بن سکتے تو آئیے کسی کی افسردگی دور کرنے کے لیے پینسل نہیں تو اس کی ربر ضرور بنے خدا ہمد آپ سب کو بڑی برکت دے مجھے اور میرے کیمرامین بابا مبشر کو دیجئے گا اجازت اپنا خیال رکھے گا دیکھتے رہیے آئیزک ٹی وی گوڑ بیس یو آل